خبر پریاغرہ جلے سے جہاں پر جمعے کے بعد ہوئے بوال اور ہنسا سے جوڑی بڑی خبر سامنے آئی ہے ایس ایس پی آجے کمار نے کہا کہ بوال اور ہنسا کا ماشٹر مائنڈ جعوید عرف پمپ ہے یہ قطعت سوشل ایکٹویسٹ ہے اور اس کے موبائل سے کئی آپتی جنک چیزیں برامد ہوئی ہیں جعوید حمد سمید 68 لوگوں کو پولیس نے اب تک گرفتار کیا ہے خلداباد تھانے میں دو اور کریلی تھانے میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے ستر لوگوں کو نامزد اور پانچ ہزار اگیاد کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے انتیس گمبیر دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس سرکشہ کارڑوں سے ایف آئی آر کی کاپی ابھی باہر نہیں آنے دینا چاہتی ایس ایس پی کے مطابق بوال اور ہنسہ میں شامل سبھی لوگوں کو چنہت کر کاروائی کی جا رہی ہے ایس ایس پی کے مطابق ماشرمائنڈ زعوید احمد ارپم کی بیٹی جینیو میں پڑتی ہے اس کی بیٹی بھی زعوید کی طرح لوگوں کو بھڑکانے میں شامل رہتی ہے پولیس زعوید کی بیٹی کی بھومکا کی جانچ کر رہی ہے ضرورت پڑی تو دلی پولیس کی مدد لے کر اس سے بھی پوچھتاچ کی جائے گی پریاغ راج سے بھی پولیس کی ٹیم دلی بھیجی جا سکتی ہے بوال اور ہنسہ میں شامل لوگوں کے خلاف بلڈوزر کی کاروائی پر ایس ایس پی اجے کمار نے کہا کہ پی ڈی اے اس ماملے میں کاروائی کرے گا ایس ایس پی کے مطابق پولیس میریٹ پر کاروائی کرے گی بوال اور ہنسہ کے دوسرے دن ایس ایس پی اور ڈی ایم خود اٹالا چھت میں پہنچے ڈی ایم سنجے خطری نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ستی پوری طرح سے نینترڈ میں ہے ڈی ایم کے مطابق لڑکوں نے بوال کیا پریابت فورس سے لگا کر رکھی تھی اور گلیوں میں ہی لوگوں کو روکے رکھا گیا پی فائی آر درج کر لیا گیا ہے اور اب تک 68 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے سوشل میڈیا پر بھی پولیس اور پرشاسن کی نظر ہے پولیس اور مجسٹریٹ کی تیناتی علاقے میں کی گئی ہے ریپیڈ ایکشن فورس بھی علاقے میں لگا تار گشت کر رہی ہے اس ستی پوری طرح سے نینترڈ میں ہے اور کاروائی جاری ہے علاقے میں کل جو آپ نے گھٹنا دیکھی تھی اس میں نابالی بچوں کو آگے کر کے اور کچھ شرارتی آجک ہیٹ پتھر فیک رہے تھے انہیں پولیس پرشاسنے کافی سیم سے اور حکمت عملی سے آو سیف بل پریو کر کے خدیڑا وہاں سے بھگایا تاکہ آم جنتہ کے جو رکشہ ہو سکے ان کے منصوبے کچھ الگ تھے یہ بات سامنے آئی ہے ان کے منصوبے تھے کہ سب لوگی کٹھا ہو کر کے اور تمام چھتی قائد کاریت کریں گے لیکن ان کے منصوبوں پر پانی پھیرا گیا اس کے بعد اس گھٹنا کو آن ریکارڈ لے کے تھا نا کلدہ باد پر انتیس گمبھیر دھاراؤں میں اب یو پنجی کرت کیا گیا ہے اس میں ستر نامزد کے علاوہ پانچ ہزار اگیات لوگ بھی اس میں رکھے ہوئے ہیں انتیس گمبھیر دھاراؤں میں مقدمہ ہے اور ستر نامزد ہیں اس میں سے 68 لوگوں کی وہ حراست میں لے لیا گیا ہے اور ہر ایک سے گھانتہ سے پوشتاچ اس میں کی جا رہی ہے اور پوشتاچ کے آدھار پر جو جعوید پمپ نام کا آدمی ہے پمپ کا بیوثائی کرتا ہے اس لئے پمپ اس کو کہتے ہیں اور اس کا نام محمد جعوید ہے اس کو حراست میں لیا گیا ہے پوشتاچ کیا گیا ہے اس نے بتایا کی اس نے موبائل وارس ایپ میں دیکھا گیا تو بھارت بند کا آوان کیا گیا ہے اس کے دوارہ اور اٹالا جو یہ جگہ ہے وہاں پہنچنے کا بھی آوان کیا گیا ہے پوشتاچ میں اس نے بتایا کہ اس کے ایک بیٹی ہے جو جینیو میں پڑھتی ہے اس کے دوارہ بھی اس کو رائے مشورت دیا جاتا ہے پولیس اس پہلو پر جانچ کر رہی ہے کہ کیا رائے مشورت دیا جاتا ہے اس کے موبائل سے کئی نمبر ڈیلیٹڈ بھی ہیں وارس ایپ سے ڈیلیٹڈ ہیں ان کو بھی ریکوبر کرانے کے لیے موبائل کو ایک سیل بھیجا جائے گا اس میں ایک بڑے پیمانے پر یہاں پہ ساجس رچی گئی ایسا سلواتی چیزوں میں چھانبین میں آ رہا ہے ایک آدمی کا نام آئی گیا ہے اس کو حراسط میں لے لیا گیا ہے اور جو تین چار اور ناموں کی چرچہ ہے ان کے بارے میں پولیس پڑھتار کر رہی ہے دوست ملنے پر ان کو بھی گرفتار کر کے آگے کاروائی کی جائے گی جو عوید نرمانڈ ان کے ہیں ان کا پی ڈی اے کے دوارہ ہومور کرتے ہوئے دوستی کرن کی بھی کاروائی عمل ملائے جائے گی گنگیسٹر ایک لگا کر کے چودہ ایک کے طرح ان کی کالی کمائی کی سمپتیوں کو بھی جب کاروائی کیا جائے گا کسی بھی انگل سے ان کو بکسا نہیں جائے گا کانون بیوکسہ جو ہاتھ ملے گا پولیس پرساسن کے بات نہیں مانے گا اتنا ریکویسٹ کرنے پر سمجھانے بجھانے پر میٹنگ کرنے کے بات بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی عام جنتہ نندہ کر رہی ہے اور پولیس پرساسن پر انہوں نے ایٹ پتھر پھکے ہیں تو ایسی لوگوں کو قطعی ماف نہیں کیا جائے گا سی آئی وینڈینوز کی سبھی خبروں کو دیکھنے کے لیے لال رنگ کی بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں